بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات ایک بڑی خبر سے آپ کو اگرہ کرتے چلیں کہ پنجاب یونیورسی میں جو ہے ایک بار پھر پروٹیس ہونے جا رہا ہے اور یہ پروٹیس جو ہے بارہ نومبر بروز منگل والے دن دوپہر بارہ بجے کیا جائے گا گیٹ نمبر ون پر اب اس پروٹیس میں کیا مطالبات کیے جائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ سارے مطالبات جو ہے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ سٹوڈنٹ کو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن امتحانات کا نتائج جو ہے وہ جلدی سے جلدی جاری کیا جائے تین چار منت ہو چکے ہیں بچوں کو اسی لارے میں لگایا ہوا ہے کہ آج آپ کا رزلٹ آ رہا ہے تو آ جا رہا ہے اور کوئی خبر بھی اب تو یونیورسی کی طرف سے نہیں دی جاری تو رزلٹ جو ہے سب سے پہلے جلدی سے جلدی اننونس کیا جائے دوسرا بڑا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے اب جو روایتی طریقے سے امتحانات ہونے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک افواہ چاہ رہی ہے کہ روایتی امتحانات اب نہیں ہوں گے تو یہاں ملتوی ہو گئے ہیں تو وہ اب ملتوی نہیں ہوئے نہ ہی آپ کینسل ہوئے ہیں اب کیونکہ یونیورسی سکول کالج جو ہے وہ اوپن رہیں گے تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے ہر صورت میں ہوں گے تو وہ جو آپ کے روایتی امتحانات ہوں گے اس کے نتائج کا اعلان بھی جنوری سے پہلے کیا جانا جائے یہ تاکہ تلیمی سال ضائع نہ ہو جب سپرنگ میں ایڈمیشن ہو اوپن ہو تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکے اس کے لئے جنوری میں دوبارہ ماسٹر کے داخلے جو ہے وہ اوپن کیے جائیں یہاں پر سب سے بڑی پروبلم ان سٹوڈنٹ کو آئی تھی جنہوں نے بی اے بی ایسی کمپوزٹ ایکزیم دیئے تھے کیونکہ وہ فرسٹیئر کی بیسیز پر آگے ایڈمیشن نہیں لے سکتے تھے تو اس لئے ان کا سال جو ہے ضائع ہو گیا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں دوبارہ ماسٹر کے داخلے جو ہے وہ اوپن کیے جائیں اور دوسرا اس پروٹسٹ پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ریزلٹ نہیں دینا کہیں سے آپ سے ریزلٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے جس ویے سے آپ ریزلٹ نہیں دے رہے پتا نہیں اب یونیورسی کو پتا ہے کیا ایشو چاہ رہے ہیں تو آپ بچوں کو پرموٹ کر دیں سب بچوں کو بی اے بی ایسی جنہوں نے آن لین ایکزیم دیئے تھے تاکہ آگے وہ جو ہے انوکنیوں کے لئے اپلائی کرسکے یا کہیں پر کسی اور یونیورسی میں جب سپرنگ میں ایڈمیشن ہوں گے تب ایڈمیشن لے سکے تو یہ مطالبہ جو ہے سٹوڈنٹ کی طرف سے اس پروٹسٹ میں کیے جائیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ سب کو اس کے بارے میں پتا چلے دوسرا آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں نیچے کمیٹس بوکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ